آیت اللہ العظمہ خوئی پورے سوہ دو میں انہیں سیاہ لباس پہنتے تھے یاد رکھیں اور اس وقت ایک بہت بڑی تعداد قم میں بھی جس طرح ہم نے پہنا ہے آپ یقین جانیں تقریبا جب ہماری نوجوانی تھی اس زمانے میں سیاہ لباس کا اتنا شاید رواج نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو مرد عام طور پر سفید کرتا سفید پجامہ پہنتے تھے کچھ لوگ سیاہ کرتا پہنتے تھے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیاہ لباس بڑا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ازاداری ایسے ہی بڑھتی رہے گی اتنا سیاہ لباس دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا تو مطمئن ہو جائیں کہ ازاداری آگے بڑھے گی بلکل تصور نہ کریں غم نہ کریں فکر نہ کریں کہ ازاداری کم ہوگی ہر ہماری نسل یہ سوچتی تھی کہ آئندہ کہیں ازاداری کم نہ ہو جائے وہ سوچتے تھے وہ سوچنے کا ثواب ہے لیکن تسلی یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو آگے ہوئی سوا دو مہینے اسی طرح سے پورا سیاہ لباس پہنتے تھے ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کب کے نجف میں بہت زیادہ گرمی تھی نجف کی گرمی پرانی والی گرمی کون سا پرانا والا جب اتنی شندک کی چیزیں نہیں تھیں اور وہ پورے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے حتیٰ ان کے بقول کہ موزے بھی سیاہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آگا اتنی گرمی ہوں اور اب سیاہ کپڑے پہنے ہیں کہنے لگے کہ یعنی اپنی جانب اور اپنی چیزوں کی جانب کہ جو کچھ ہے اسی سیاہ کپڑے کی وجہ سے ہے کہنے لگے کیا مراد کہنے لگے مراد یہ ہے اچھا اب آپ یہ کچھ یہ کچھ سے مراد علم نہیں یعنی تقریباً اشارہ ہے یہ جو ہے نا یہ جو سامنے بیٹھا یہ سیاہ کپڑے کی وجہ سے ہے اب یہ آپ کو پتا چلے گا یہ سیاہ کپڑے کی وجہ سے کیسے ہے یعنی یہ پوری شخصیت نہ فقط علم یہ پورا وجود سیاہ کپڑے کی وجہ سے ہے فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں یہ سب یہ ترک تھے یہ لوگ آئے خوئی وغیرہ تبریز وغیرہ کے پاس ایک جگہ آئے خوئی وہاں کے تھے فرماتے ہیں میرے والد ان کے والد یاد رکھیں والد ان کے تھے بہت ان کا بلند مقام اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے وہ علمی ادوار سے اتنے مشہور نہیں تھے جتنے یہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ روزہ خانی روزہ خانی سے کیا مراد مجلس وہ پڑھتے تھے اور میری والدہ کیاں ہر دوسرے تیسرے مہینے معذرت ہر دفعہ جب حمل ہوتا تھا تو دو یا تین مہینے میں ساقط ہو جاتا تھا دو یا تین مہینے میں ساقط ہو جاتا تھا لہذا میرے ماں باپ بے اولاد تھے کہنے لگے ایک دن ایک خاتون نے کہا آغا علی اکبر آپ اتنا ہمیں امام حسین کے مسائب سے آشنا کرتے ہیں اتنی ان کے ذریعے سے امید دلاتے ہیں آپ بچہ مانگیں ان سے اپنے لئے کہنے لگے میرے دل میں لگا کہ مجھے بچہ مانگنا ہے امام حسین سے آکے کہتے ہیں بی بی کے پاس کہ کوئی نظر کرنی ہے اور ان کے حالات انتہائی خراب اب نظر کرنے سے ان کے ذہن میں کیا ہے تو بڑا کام جس میں خرچہ بھی ہو تو فرماتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ نظر آپ کریں کوئی بڑے خرچے والی ہے کیونکہ ایران میں عام طور پر کیا ہے نظر سے مراد کہ جانور زبا کیے جا رہے ہیں کھانا پکایا جا رہا ہے کھانا باٹا جا رہا ہے یعنی میں کچھ دوں نظر بے معنی نظرانہ یعنی امام حسین کے خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کروں اس طرح سے سمجھیں نظر اردو والی نہیں بات ہو رہی یا فقی نظر کی نہیں یعنی کچھ دوں شہدہ کربلا کی راہ میں امام حسین کی راہ میں محرم میں خرچہ کروں تو والدہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے لیکن ایک نظر ہو سکتی ہے کہ کیا کہ لیکن نظر کریں کہ ہم لوگ پورے ان دنوں میں سیاہ لباس پہنیں گے اصلاً بغیر سیاہ لباس کوئی لباس نہیں پہنیں گے تو ان لوگوں نے یہ نظر کی اور اب دوسرا مہینہ بھی گزر گیا خیریت سے تیسرا بھی گزر گیا اور ساتمہ مہینہ داخل ہو گیا اب آپ سمجھیں ماضی میں چلے جائیں تقریباً ایک سو بیس سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوئی میں وہاں پر یہ عالم ہے اور ایک دن ان کا ایک شاگرد آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مخصوصاً ملنے آیا کہ آغا مجھ سے آپ سے بات کرنی ہے کس سے آغا خوئی کے والد کے پاس مجھ سے آپ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہنے لے کیا کہنے لے کیا کہنے لے کیا الگ بات کرنی ہے کہنے لے کیا بتائیے آپ کی زوجہ حاملہ ہیں شاگرد استاذ سے پوچھ رہا ہے آپ کی زوجہ حاملہ ہیں یا خوئی نے خود بیان کیا ہے والد کہتے ہیں ہاں کیوں تو رونے لگا کہنے لے کل رات کو میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیا خواب وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے استاذ علی اکبر سے کو یہ جو میں آپ سے بتا رہا تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کیلئے باز تک وہ ان کے پاس بھی آ سکتے تھے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے استاذ سے کہو کہ تم نے جو میرے بیٹے کے لئے سیاہ لباس کی نظر کی ہے تمہارے بچے کی حفاظت میں کروں گا اور اس کو طول عمر اور بہت بڑا فقی بناوں گا اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی مجلس کی یا کھانے کی وہ ان کو نیگٹیو نہیں کر رہے مجلس یا کھانے کو ان کے ذہن میں جو سمجھے ایک چیز آئی جو الہام ہوا کہ میں سیاہ لباس پہن یہی وجہ تھی کہ آخوی ہمیشہ جو ہے وہ ایام اعظامیں سیاہ لباس پہنتے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہے کون سا سب کچھ یعنی یہ اور جو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سیاہ لباس کی وجہ سے